ہلو دوستو آج میں آپ کو HP ProBook 4540S لیپ ٹاپ کے اوپر Hackintosh یعنی Mac OS X Sira 10.12 کی انسٹالیشن سکھاؤں گا انسٹالیشن کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بوٹو بلی USB بنانے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 8 گیگا بائٹ کی فلیش ڈسک ہونی چاہیے اس سے کم کی فلیش ڈسک کے اوپر آپ بوٹو بلی USB نہیں بنا سکتے اور آپ کے پاس پہلے سے ہی یا تو کوئی Hackintosh کمپیٹر ہونا چاہیے یا Macintosh کمپیٹر ہونا چاہیے یہ صرف بوٹو بلی USB بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے بوٹو بلی USB بنانے کے لیے ہم OS X کا کوئی بھی ورجن App Store سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو میں پہلے سے ہی اپنا ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس OS X sera میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور میرے پاس USB پہلے سے ہی میں نے پلگ کری ہویا آپ دیکھ سکتے ہیں untitled یہ میری USB ہے مجھے اس USB کے دو پارٹیشنز بنانے ہیں اور میں پارٹیشنز بنانے کے لیے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو دو طریقے بتا دوں سرچ کے اوپر آپ یہاں کلک کریں گے تو یہاں آپ disk utilities کر کے آپ پارٹیشنز بنانے کے لیے disk utilities آپ کے سامنے آ جائے گی دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ گو میں جائیں اور یہاں سے utilities میں اور یہاں سے disk utilities کو آپ open کر لیں یہ میری thumb drive ہے اور یہ 16 گیگا بائٹ کی ہے سب سے پہلے تو میں اس کے پارٹیشنز بنانے کے لیے میں پہلے یہ کروں گا کہ میں پہلے اس کو erase کروں گا اور آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ کی جو وہ ہے partition scheme جو ہے وہ master boot record نہ ہو GUID partition map ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو erase کر دیں ٹھیک ہے میں تو پہلے سے ہی erase کر چکا ہوں تو میں اس کو پارٹیشن بناوں گا پارٹیشن بنانے کے لیے پلس سائن کے اوپر کلک کریں گا یہ دو پارٹیشنز بن گئے ایک پارٹیشنز مجھے چھوٹا بنانا ہے اور ایک بڑا بنانا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر دوں گا اس پارٹیشنز کا میں نام دوں گا USB USB اور میں اس کا جو format رکھوں گا OS X Extended Journal رکھوں گا اور یہ جو ہے اس کو میں MS-DOS FET اس کا format رکھوں گا اور اس کو نام دوں گا اس پارٹیشنز کو کلوور دوستو میں یہ انسٹولیشنز کلوور بوٹلوڈر کے ذریعے کروں گا جو میں آپ کو بتانا بھولیا تھا اپلائی کر دیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا موید دوں گا سوڑا 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 موسیقی 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 آپ بھی ہمیشہ پہلا ایک جو پارٹیشن بنائیں گے اس کا نام کلوور ہی رکھے گا ہمیشہ اور دوسرے پارٹیشن کا یو ایس بھی لازمی رکھے گا کیونکہ میرے پاس جو سوڈو کمانڈ میں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ کوئی اپنی مرضی سے کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سوڈو کمانڈ میں بھی چینج کرنا پڑے گا جو میں ابھی اس کے اوپر اپلائے کرنے جا رہا ہوں اس سوڈو کمانڈ کو آپ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی کوپی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو کوپی کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے ٹرمینل میں جانا ہے یہاں پہ میں ٹرمینل لکھوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمینل وینڈو اوپن ہو گئی یہاں پہ میں پیسٹ کروں گا پیسٹ کرنے کے بعد انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد یہ آپ کا ایڈمینسٹریشن کا پاس ورڈ معلوم کرے گا آپ اس کو پاس ورڈ دیتے ہیں میں اپنا پاس ورڈ دیتا ہوں اور میں نے پاس ورڈ دی دیا اور اب میں انٹر کرنے ہی آ رہا ہوں یہ کہتا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کا دیکھ سکتے ہیں چاہتر کرنے کے بعد ہی آ رہا ہوں نمکہ دوستو یہ جو پروسس ہے یہ آپ کی یو ایس بی کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی یو ایس بی جتنی ہی سپیڈ اچھی ہوگی آپ کی یو ایس بی کی یہ اتنی ہی تیزی سے یہ پروسس ہوگا میں اس وقت یہ یو ایس بی یوز کر رہا ہوں وہ یو ایس بی 2.0 یوز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس یو ایس بی 3.0 ہوئے تو آپ یہ پروسس بہت جلدی ختم کر لیں گے اب ہی میں یہاں اپنی ویڈیو کو اسٹاپ کر رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ جب یہ یو ایس بی کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کا پروسس تو میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ہماری انسٹالیشنز کا یہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ جو یو ایس بی پارٹیشن تھا وہ کنورٹ ہو کر انسٹال میک او ایس ایک سیرہ میں کنورٹ ہو گیا ہے اب ہمیں کلوور پارٹیشنز کے اندر کچھ فائلز کو پی کرنی ہے فائلز کو پی کرنے اور وہ فائلز آپ جو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ڈروپ بوکس کا لنک ہے آپ یہ ڈروپ بوکس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا اس ڈروپ بوکس کے لنک پر جا کے آپ نے دو زیب فائلیو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایک کلوور ڈوٹ زیب اور ایک کنفیگ ڈوٹ زیب یہ دو فائلیں آپ ڈاؤنلوڈ نہ کریں کنفیگ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میں پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں میرے ڈیکسٹوپ پہ یہ دو فائل ہیں سب سے پہلے میں کلوور کو انزپ کرتا ہوں یہ انزپ ہو گئی اور یہ فولڈر میں ایسے ہی اس کے اوپر ڈریک کرتے ہو میں اس کے اوپر چکا ہوں اور یہ ای ای اف آئی فولڈر اس کے اندر کوپی ہو جائے گا اس کے بعد کنفیگ فائل کو میں انزپ کروں گا کنفیگ فائل میں سے مجھے اپنے گرافکس کارٹ کے مطابق کنفیگ فائل کنفیگریشن فائل اڈھانی اس میں بہت سارے گرافکس کارٹ کنفیگریشن فائل ہے میرا جو گرافکس کارٹ ہے وہ انٹیل ایج ڈی فور تھاؤزنڈ ہے اور اس کی اسکین ریزولیشن 300x600 x 768 ہے تو یہ جو ہے میرا میری پیپر ایرر والا میرا گرافکس کارٹ ہے یہ میرا میری کنفیگ ڈوٹ فائل ہے اس فائل کو میں کوپی کر لوں گا اور کوپی کر کے یہ جو میرا کلوور پارٹیشن ہے اس کے اندر ای ای اف آئی ای ای اف آئی کے اندر کلوور کلوور کے میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا یہ ہمارا اس طریقے سے ہماری جو بوٹیبل USB ہے اس کا پروسس کمپلوٹ ہے جائے گا یہ ہمارا پہلا اسٹرپ تا جس میں ہم نے USB کو بوٹیبل بنایا ہے اس کے بعد ہم اپنے سیکنڈ اسٹرپ کے پر جائیں گے اس میں ہم ایک انٹوش کی انسٹالیشن کو دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے سے جائیں گے اس میں میں آپ کو بائیوز کی کچھ سیٹنگز بھی بتاؤں گا ایدہ ایدہ ایده ایدہ موسیقی